میکنائیسٹ کولم سلامی کے چبودرے کے سامنے سے گزریں گے ان میں سب سے پہلے دو پرائیڈ آف پاکستان آمی حیبت، گہر اور فائر پار کی بدولت روایتی اور غیر روایتی جنگ میں دشمن کے دلوں میں دہشت پھیلانے والے پاکستان آمد کور کے اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمد ارفان خان کنڈی کر رہے ہیں جن کا تعلق سنتالیس کیولری سے ہے گان سلوٹ کا منفرد انداز شیر خدا حضرت علی المرتضی حیدر کررار سے منصوب پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا جدید ترین ٹینک حیدر جس کو حال ہی میں پاکستان آرمٹ فورسز کا حصہ بنایا گیا ٹینک حیدر کا شمار دنیا کے جدید ترین ٹینکوں میں کیا جاتا ہے اس کی خودساختہ کامیابی پاکستان چائنہ کی دوستی کا ایک منفرد ثبوت پیش کرتا ہے حیدر کے قدموں کی چھاپ پر حضرت خالد بن ولید کے نام سے منصوب پاکستان کا پہلا خودساختہ ٹینک الخالد جس کا تعلق فارس شولازن چالیس سندھ ہارس رجمنٹ سے ہے جس کی قیادت میجر جواد ظہور قادری کر رہے ہیں اس دستے کے آخر میں دور حاضر کا جدید ٹینک وی ٹی فور جو دشمن کے لیے حیبد کی علامت ہے اس کا تعلق سنتالیس کے ویڈری سے ہے پاکستان میں تیار کردہ ایم ون ون ٹری پی آرمر پرسنل کیریر پر سوار اعزازی شمشیر یافتہ لیفٹننٹ کرنل آزم خطاب قریشی کی قیادت میں جن کا تعلق جوینڈا کے محاذ پر اپنا لوہا منوانے والی چودہ فرنٹیئر فورس رجمنٹ نو بارہ سے ہے میکنائز انفنٹری کی لیڈنگ اے پی سی کے اقب میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی تیار کردہ باز اے پی سی جس کے ساتھ اٹھالین اوریجن آرمر پرسنل کریر وی سی سی ون اور آخر میں ٹو ویپن سسٹم سے لیس ایم ون ون تھری پی اے ٹو اے پی سی دشمن کے ٹینکوں کے خلاف ایک انتہائی تباہ کن ہتھیار پریسیزن ایکوریسی اور پیشاورانہ مہارت کی پہچان لیفٹرین کرنل ارفان محمود آوان کی قیادت میں توپ خانے کا دستہ جس کے بائے جانب تیس کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی ملیمیٹر ہوویٹزر ایم ونو نائن اے فائی فگان جس کے اقب میں ٹرپن کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی ملیمیٹر ایس ایچ فیفٹین گان جس کے بائے جانب ایک سو بیس کلومیٹر رینج کا حامل اے ون ہنڈرڈ راکٹ شامل ہے خاربین کے اس دستے کے آخر میں پاکستان کی مقامی طور پر تیار کردہ ایک سو چالیس اور چار سو کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے مختلف اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے فتح ون اور فتح ٹو راکٹ سسٹمز یہ پاکستان میں تیار کردہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس گائیڈڈ ملٹپل لانچ راکٹ سسٹمز ہیں فتح ون سرت سے بیق وقت آٹھ راکٹس کی مدد سے آٹھ مختلف اہداف کو نشانہ بناتا ہے جبکہ فتح ٹو سسٹم جدید ترین ایویونکس نیویگیشن اور منفرد پرواز کی رفتار اور ٹراجیکٹری سے لیس ہے اس کے علاوہ فتح ٹری جس کی مار چار سو پچاس کلومیٹر تک ہے جلدی پاک فوج میں شامل ہو جائے گا جبکہ فتح فورس سسٹم جس کی رینج سات سو کلومیٹر تک ہوگی تیاری کے مراحل میں ہے تو پھانے کے دستے کے بعد علم عمل اور عزت کا نعرہ لیے پاکستان آمی ائر ڈیفنس کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفرین کرنر محمد علی عارف ایک سو اکسٹ ریڈار کنٹرول گن ائر ڈیفنس نگہ بلند رچمنٹ کر رہے ہیں ائر ڈیفنس کے دستے میں جدید ترین ریڈارز میزائلز اور ریڈار کنٹرول گنز شامل ہیں ائر ڈیفنس نے دشمن کے اکتر جنگی جہازوں کو تباہ کیا آرمی ائر ڈیفنس کے دستے میں سب سے پہلے نائنٹی فائی فلائٹ ائر ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے ایف این سکس کیو ڈیو ڈیو ایٹین تئیس مارچ ارز پاک سے اہدے وفا کی تجدید کا دن چوراسی ماں یوم پاکستان ملی جو شجذبے سے منایا جا رہا ہے ایف این نائنٹی ویپنس سسٹم جس کا تعلق ایٹی نائن سیم ای شور ایڈز ریجمنٹ سے ہے اس کے دائن جانب ستر کلومیٹر کا حامل ایل وائی ایٹی ویپنس سسٹم جس کا تعلق ٹو لومیٹ ریجمنٹ سے ہے اور سب سے آخر میں پرائیڈ آف آرمی ایر ڈیفنس ہائی میٹ ایچ کیو نائن پی ویپن سسٹم جس کا تعلق فور ہائی میٹ سے ہے جدید سسٹم ایک سو پچیس کلومیٹر رینج اور نوے ہزار فٹ کی بلندی پر جنگی جہازوں اور کروز مزائلوں کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے جس کا عملی مظاہرہ روا سال ایکسسائز البائزہ میں پیش کیا گیا ہم توڑے مان چٹانوں کا ہم مونے مو توفانوں کا ہم باندے پل دریاؤں پر ہم آبے روا سہراؤں پر ہم علم و ہنر ہم روح روا ہم حرکت و برکت اسکریاں کوروف انجینئرز کا دستہ لیفٹینڈ کینل شازم علی اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں جن کا تعلق تین سو تیرہ ایسولٹ انجینئرز بیٹیلین سے ہے جن کا نارہ ہے البدر سیپرز اور آف انجینئرز کے اس دستے میں سب سے پہلے آمڈ ویکل لانچ بریج جس کے ساتھ کیپٹن احمد کی قیادت میں راکٹ ڈیلیورڈ مائن سسٹم اور مائن ڈسپنسنگ سسٹم اس کے اکب میں ای ایم فیفٹی بریج اور اس کے ساتھ ہی ایسولٹ ٹریک وے جو کہ میکنائز کولمز کو دلدلی اور کیچڑ والے علاقے میں روا رکھتا ہے اور آخر میں کیپٹن آفاق مروت کی قیادت میں ہیوی پاور پونٹون بریج کور آف اینجنئرز کے دستے کے بعد تیز و یقینی کا موٹو لیے جدید مواصلاتی آلات سے لیس کور آف سگنلز کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفٹنٹ کارنل ادنان علی شاہ کر رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان آرمی کی دو مرتبہ کی بہترین سرخرو بتیس سگنل بٹالین سے ہے یہ یونٹ ملک کے ایک تہائی حصے میں کمیونکیشن کو یقینی بنانے میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کور آف سگنلز کے دستے میں سب سے پہلے کمیونکیشن کانسیپٹ وہیکل ایک جدید نظام کے ذریعے پاک فوج کی تمام فارمیشنز کو زمانہ امن اور جنگ میں وائس، ویڈیو اور ڈیٹا کی سہولیات فرہام کرتی ہے پاک فوج میں فائف جی بیسٹ کمیونکیشن سسٹم بلا شبہ کور آف سگنلز کے ماتھے کا جھومر ہے اس کے بعد پاکستان آرمی ٹیکٹیکل کمیونکیشن سسٹم نصب ہے جو کہ میدان جنگ کے تمام مراحل کے دوران فوجی دستوں کو مواسلات کی فراہمی یقینی بناتا ہے جس کے ساتھ ہی الیکٹرونک وارفیر کے جدید مواسلات دشمن کے مواسلاتی نظام کو انٹرسیپٹ، لوکیٹ اور جیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سب سے آخر میں متحرک اور محفوظ فیلڈ مایکروویو مواسلاتی نظام کی نصب شدہ گاڑیاں جو دوران جنگ اسکری ہیڈکوارٹس کے درمیان رابطے کی سہولت فراہم کرتی ہیں سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سم ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں خواتین و حضرات مادر وطن کی فضاؤں کے دفاع کے ذمہ دار پاک فضائیہ کا ائر ڈیفنس دستہ ونگ کمانڈر محمد احسن سی ہول کی قیادت میں اب سلامی کے چبوترے کی جانے بڑھ رہا ہے خواتین و حضرات سب سے آگے دنیا کا جدید ترین ٹی پی ایس سیویڈی سیون ریڈار ہے جو پانچ سو کلومیٹر کی دوری تک پرواز کرنے والے تیاروں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے پیچھے پاک فضائیہ کا نیس ٹیپ سنسر ڈیویزن اپنا تیار کردہ 3D فیزڈ ایرے ریڈار سسٹم ہے یہ ریڈار جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں خود انہزاری کی آلہ مثال ہے اس کے ساتھ YLC6 ریڈار ہے یہ تمام ریڈار پاکستان کے طول و عرض میں وطن کی فضائی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں خواتین و حضرات اب آپ کے این سامنے پاک فضائیہ میں شامل کیا گیا HQ9 بریوو میزائل سسٹم ہے جو کہ دشمن کی فضائی قوت کے لیے بیامِ عجل ہے یہ سسٹم 300 کلومیٹر کی دوری اور 30 کلومیٹر کی بلندی تک ویک وقت دشمن کے 20 سے زائد سٹیلٹ ڈڑاکہ تیاروں ہیلیکاپٹرز میزائل اور ڈرون تیاروں کو نشارہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اس کے پیچھے سپادا 2000 سسٹم ہے جو کہ 40 کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے ہر قسم کے تیاروں کے لیے حیبت کی علامت ہے خواتین و حضرات سپادا 2000 کے پیچھے پاک فضائیہ کا تیار کردہ جدید اور عالی ٹیکنالوجی سے لیس ائر ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اسی کمانڈ سینٹر سے پاک فضائیہ کے سربراہ بطور ائر ڈیفنس کمانڈر زمانہ جنگ میں دشمن کے خلاف دفاعی اور جارہانہ اقتماد کا اطلاق کرتے ہیں ہماری سٹریٹیجک فورسز خطے میں پائدار ام اور مادر وطن کی سلامتی کی زامن ہیں زمین سے زمین اور فضاء سے زمین پر مارک کرنے والا اس پی ڈی کا دستہ میزائلوں اور ہیو ایویز پر مشتمل ہے اس پی ڈی کے دستے کی قیادت لیفٹننٹ کرنل سید فرحان شبیر کازمی کر رہے ہیں جن کا تعلق اے ایس ایف سی کی مایناز یونٹ وان ایٹی سیون میزائل ریجمنٹ آرٹیلری سے ہے اس دستے کی قیادت میجے محمد اسامہ کر رہے ہیں خواتین و حضرات اس پی ڈی کا یہ دستہ ہمارے سائنس دانوں اور انجنئرز کی پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی مخلص کابشوں اور مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے خواتین و حضرات آپ کے دائیں جانب سے آپ سے کچھ دیر میں پاکستان آرمی ایوییشن پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس کے ایوییٹرز فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے اس فلائی پاسٹ کی قیادت میجر جنرل ندیم یوسف جنرل آفیسر کمانڈنگ آرمی ایوییشن کر رہے ہیں آج کے اس مظاہرے میں مختلف ہیلیکاپٹرز شامل ہیں جن میں کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز بیل فور ون ٹو زولو نائنرز اینڈ اوگسٹا ویسٹ لینڈ وان تری نائن شامل ہیں سب سے پہلے اشتر شولہ فشا فضاؤں میں حیبت کی یلگار کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز اے ایچ ون ایف کی فارمیشن جن کا نعرہ ہے دس پیرٹ آف اٹیک اس دستے کی قیادت کمانڈنگ آفیسر اکتیس آرمی ایویشن کمبرٹ سکورڈن لیفٹنینڈ کرنل ارفان طاہر قریشی کر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف آپریشن خاص کر آپریشن راہ راست اور ضرب عظم میں ان کا قلیدی کردار ہے کوبرا اس کے بعد بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کی فارمیشن جس کی قیادت لیفٹنینڈ کرنل حسن خالد کر رہے ہیں جن کا تعلق پچیس آرمی ایویشن ایرو سکورڈن سے ہے دن اور رات کے آپریشنز کی صلاحیت کے حامل یہ ہیلیکاپٹرز افواج کی تیز نقل و حمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس وقت سلامی کے چبوترے کے این سامنے سے گزر رہے ہیں بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کے بعد ازمانہ شہادہ کا نعرہ لیے پاکستان نیوی کے زولو نائنرز ہیلیکاپٹرز انٹی سم مارین آپریشن اور سمندری حدود کی موثر نگرانی پر معمور دشمن کی عبدوزوں کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان ہیلیکاپٹرز کا تعلق دو سو بائس سکارڈن سے ہے جس کی قیادت کمانڈر سید عویس علی کر رہے ہیں زولو نائنرز کے بعد سٹیٹ آف دی آرٹ ایمونیشن جدید ایویانکس سے لیس کومبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو کی صلاحیت پاکستان ایر فورس کا اوگسٹا ویسٹ لینڈ وان تری نائن ہیلیکاپٹر اس فورمیشن کی قیادت گروپ کیپٹن ایمن جدون ونگ کمانڈر آتف شمیم اور ونگ کمانڈر شاہد محمود کر رہے ہیں یہ جولائی دوہزار سترہ میں پاک فضائیہ کا حصہ بنے اور اب خواتینوں حضرات پریٹ گراؤن کے دائیں جانب سے آتے ہوئے پوما ہیلیکاپٹر پر ایس ایس جی کے جوان سلنگ کے ذریعے لٹکے ہوئے ہیں یہ جوان سمال پیٹرول انسرشن اینڈ ایکس فریکشن ٹیکنیک کا دلچسپ مظاہرہ پیش کر رہے ہیں سفید رنگ کے ہائی الٹیچوٹ گیر پہنے ایس ایس جی کے جوان انیس سو نواسی میں میجر نویت شیر چمبہ بٹیلین کی قیادت میں سیاچن گلیشر میں ہونے والے کامیاب چمک آپریشن کی یاد دلا رہے ہیں ان کا تعلق ایمفیبیس ونگ ایس ایس جی موسا کلیم اللہ سے ہے جن کی قیادت میجر اب تو سمت کر رہے ہیں سلامی کا دل فریب منظر یہ ٹیکنیک ایسے علاقوں میں استعمال ہوتی ہے جہاں ہیلیکاپٹر اتر نہیں سکتا اور سلنگ کے ذریعے کمانڈوز کو اتارا یا اٹھایا جاتا ہے محضر خواتین و حضرات سامنے افق پر نگاہ ڈالیے کہ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم وینیو کی جانب گامزن اور یہ سپیرٹ پاس کا خوبصورت مظاہرہ خواتین و حضرات دفاعی صلاحیتوں میں جدت کی جانب پیش قدمی کرنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی اولین ترجیح رہی ہے انہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایک خواب سے بدل کر حقیقت کا روب دھار چکا ہے پاک فضائیہ کا وہ تیارہ جس کی موجودگی نے دشمن کی راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے ناظرین سب سے پہلے آپ فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر کا فضائی مظاہرہ دیکھیں گے پاکستان میں بننے والے اس ملٹی رول تیارے کا تعلق نمبر ٹوئنی سکس کارڈن سے ہے جن کا نعرہ ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا شہباز دیکھئے علم و ہنر کا اپنے یہ اجاز دیکھئے لطف و اتائے رب جہاں ہم پہ ہیں تھنڈر کی آسما پہ یہ پرواز دیکھئے جوڈے دے جی ایف سیونٹین تھنڈر is being flown by سکارڈن لیڈر حماد مسود the aircraft is now heading towards the left side of the venue and would be pitching up to perform the maneuver half کیوبانیٹ خواتین و حضرات اس مظاہرے کے دوران سکارڈن لیڈر حماد مسود نے تیارے کو زمینی سمت میں آتے ہوئے آٹھ کے ہنسے کی طرح گھمایا جس سے تیارے کی پھرتی اور چابک دستی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے سکارڈن لیڈر حماد مسود آپ کے سامنے فور پوائنٹ رول کا مظاہرہ پیش کرنے والے ہیں نگاہیں گاڑ کے رکھیے اس تیارے پر جو فضاء میں چار مرتبہ رک رک کر اپنے مدار میں چکر مکمل کرے گا اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز میلٹری کے ویژن کے مطابق پاک فضائیہ بطور ایک نیکس جنریشن ائر فورس داخلی اور خارجی محاضوں پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے آپریشنل ٹریننگ نیس ٹیپ میں ریسرچ اینڈ ڈیولپنٹ کے شعبوں میں کی گئی اہم تبدیلیاں اور مستقبل قریب میں جی-31 سٹیلتھ فائٹر جیٹ کی شمولیت کی بدولت پاک فضائیہ ملک کے دفاع کو مزید تقویت بخش رہی ہے جیدیز خانمت تک موسیقا جیدیز خانمت کا میری آید فورس گھر جیدیز خانمت موسیقا یہ بارڈ زیادر بارڈ زیادر اس پیجن سوٹے موسیقا آید چیدیز کمیم موسیقی اور یہ ناظرین اپنے مدار میں ایک خوبصورت انداز میں گھومتے ہوئے ڈبل ایلران رول کا مظاہرہ ہوتینو حضرات ڈبل ایلران رول کرنے کے بعد اب پائلٹ اپنے تیارے کو امودی سمت میں لے جاتے ہوئے ایک مخصوص مقام پر پہنچنے کے بعد خوبصورت انداز میں کلہ بازی لگاتے ہوئے ہاف کیوبن ایٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل نہ بیماری نغمہ آشکانہ ہواے بیابان سے ہوتی ہے کاری جوان مرد کی ضربت غازیانہ ہوتینو حضرات ہاف کیوبن ایٹ کے بعد اب تیارہ آپ کے سامنے بیرل رول کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے بیرل رول کے دوران تیارہ ایک تخیلاتی نکتے کے گرد مسلسل گھومتے ہوئے اپنا دائرہ مکمل کر چکا حواتینو حضرات جہاں آواز سے دگنی رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہیں یہ تیارہ انتہائی کم رفتار برقرار رکھتے ہوئے اس وقت اپنی پرواز جاری رکھ رہا ہے اس مظاہرے میں تیارہ اپنی اٹھان برقرار رکھنے کے لیے اینگل آف اٹیک بڑھاتا چلا جا رہا ہے اس وقت وینیو پہ چھائی خاموشی میں دلوں کی دھڑکنوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور ہر دھڑکن ہواباز کی پیشاورانہ مہارت کو داد دیتی نظر آتی ہے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ جوالدی پر پرواز کرنے کے دیتیار میں وفا کی آگ دل کی لگن اللہ کا کرم حیدر کی تیغ حضرت عباس کا علم ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوا ہے تو اور کتنے حسین افق سے حویدہ ہوا ہے تو خواتینوں حضرات فخر پاکستان جے اف سیونٹین تھنڈر پریڈ وینیو کے این سامنے سے عمودی سمٹ میں پرواز کرتے ہوئے فضاء میں کلابازیاں لگاتے پرکی کمکمے بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ پرندوں کی دنیا کا دروے شہوم ہے کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ موزز خواتینوں حضرات سامنے افق پر نگاہ مرکوز رکھیے کہ اب وینیو کی جانب گامزن ہے پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین تیارہ جس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ خدمہ سر انجام دی اور اس تیارے کی پاک فضائیہ میں موجودگی کی بدولت مملکت خدادات کے دشمن ہمیشہ لرزہ برندام رہتے ہیں اور خواتینوں حضرات اس وقت سربرا پاک فضائیہ اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری فلائی پاس کی قیادت کرنے کے بعد پریڈ وینیو پر پہنچ چکے ہیں لیڈیز این جنٹلمن اون دہ فرانچ ہورائزن اے فلائک پہ گونجا ہے میرا نعرہ تکبیر محفوظ فضاؤں میں میری حرب کی تسویر للکار کے دیکھے تو کوئی سربکفن ہوں شاہی ہوں خوش رنگ دلو جانے چمن ہوں اے ف سکسٹین پر فارمنگ دہ فلکن ٹرن جوڈے دیس اے ف سکسٹین اس بینگ فلانڈر محمد علی خان محضرز خواتینوں حضرات وینگ کمانڈر علی خان اس وقت آپ کے سامنے فلکن ٹرن کا خوبصورت مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اس وقت پائلٹ نہ صرف بے پناہ کشش سکل کی زد میں ہے بلکہ زمین سے اپنی دوری برقرار کرکے ہوئے ہیں اے فردہ دیس کے لئے ہیں اس روی کے لئے ہیں جوڈے دیس کے لئے ہیں ایسے کے لئے ہیں ایسے کے لئے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی سورت فولات شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردام ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد Angling towards the venue the pilot is now running in to perform the high G battle turns دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور حدف کو متعین کرنے کے لیے UAVs کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا سب سے پہلے شاہ پر ٹو شاہ پر ٹو بلک ٹو جو 26000 فٹ کی بلندی سے مسلسل 20 گھنٹے تک دشمن پر باریک بینی سے نظر رکھنے اور 120 کلو گرام دھماکہ خیز مواد کے ساتھ فضا سے زمین پر دشمن کے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے شاہ پر ٹو کے بعد مکمل طور پر خودساختہ اقاب اور سکاؤٹ وی ٹال UAVs جن کے استعمال میں رنوے اور ہوائی اڈے کی ضرورت نہیں خواتین و حضرات آپ کے دائیں جانب سے آپ سے کچھ دیر میں پاکستان آرمی ایوییشن پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس کے ایوییٹرز فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے اس فلائی پاسٹ کی قیادت میجر جنرل ندیم یوسف جنرل آفیسر کمانڈنگ آرمی ایوییشن کر رہے ہیں آج کے اس مظاہرے میں مختلف ہیلیکاپٹرز شامل ہیں جن میں کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز بیل فور ون ٹو زولو نائنرز اینڈ اوگسٹا ویسٹ لینڈ وان تری نائن شامل ہیں سب سے پہلے اشدر شولہ فشا فضاؤں میں حیبت کی یلگار کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز اے ایچ ون ایف کی فارمیشن جن کا نعرہ ہے دس پیرٹ آف اٹیک ایز ایوریتنگ اس دستے کی قیادت کمانڈنگ آفیسر اکتیس آرمی ایویشن کمبٹ سکارڈن لیفٹنینڈ کرنل ارفان طاہر قریشی کر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف آپریشن خاص کر آپریشن راہ راست اور ضرب عظم میں ان کا قلیدی کردار ہے کوبرا از کے بعد بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کی فارمیشن جس کی قیادت لیفٹنینڈ کرنل حسن خالد کر رہے ہیں جن کا تعلق پچیس آرمی ایویشن ایرو سالٹس کارڈن سے ہے دن اور رات کے آپریشن کی صلاحیت کے حامل یہ ہیلیکاپٹرز افواج کی تیز نقل و حمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس وقت سلامی کے چبوترے کے این سامنے سے گزر رہے ہیں بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کے بعد ازمانہ شہادہ کا نعرہ لیے پاکستان نیوی کے زولو نائنرز ہیلیکاپٹرز انٹی سامرین آپریشن اور سمندری حدود کی موثر نگرانی پر معمور دشمن کی عبدوزوں کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان ہیلیکاپٹرز کا تعلق دو سو بائیس سکارڈن سے ہے جس کی قیادت کمانڈر سید عویس علی کر رہے ہیں زولو نائنرز کے بعد سٹیٹ آف دی آرٹ ایمونیشن جدید ایویانکس سے لیس کومبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو کی صلاحیت پاکستان ائر فورس کا اوگسٹا ویسٹ لینڈ ون تری نائن ہیلیکاپٹر اس فورمیشن کی قیادت گروپ کیپٹن ایمن جدون ونگ کمانڈر آتف شمیم اور ونگ کمانڈر شاہد محمود کر رہے ہیں یہ جولائی دوہزار سترہ میں پاک فضائیہ کا حصہ بنے اور اب خواتینوں حضرات پریٹ گراؤن کے دائیں جانب سے آتے ہوئے پوما ہیلیکاپٹر پر ایس ایس جی کے جوان سلنگ کے ذریعے لٹکے ہوئے ہیں یہ جوان سمال پیٹرول انسرشن اینڈ ایکسفریکشن ٹیکنیک کا دلچسپ مظاہرہ پیش کر رہے ہیں سفید رنگ کے ہائی الٹیچوٹ گیر پہنے ایس ایس جی کے جوان انیس سو نواسی میں میجر نویت شیرے چمبہ بٹیلین کی قیادت میں سیاچن گلیشر میں ہونے والے کامیاب چمک آپریشن کی یاد دلا رہے ہیں ان کا تعلق ایمفیبیس ونگ ایس ایس جی موسا کلیم اللہ سے ہے جن کی قیادت میجر اب تو سمت کر رہے ہیں سلامی کا دل فریب منظر یہ ٹیکنیک ایسے علاقوں میں استعمال ہوتی ہے جہاں ہیلیکاپٹر اتر نہیں سکتا اور سلنگ کے ذریعے کمانڈوز کو اتارا یا اٹھایا جاتا ہے موزز خواتین و حضرات سامنے افق پر نگاہ ڈالیے کہ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم وینیو کی جانب گامزن اور یہ سپیرٹ پاس کا خوبصورت مظاہرہ خواتین و حضرات دفاعی صلاحیتوں میں جدت کی جانب پیش قدمی کرنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی اولین ترجیح رہی ہے انہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایک خواب سے بدل کر حقیقت کا روب دھار چکا ہے پاک فضائیہ کا وہ تیارہ جس کی موجودگی نے دشمن کی راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے ناظرین سب سے پہلے آپ فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر کا فضائی مظاہرہ دیکھیں گے پاکستان میں بننے والے اس ملٹی رول تیارے کا تعلق نمبر ٹوئنی سکس کارڈن سے ہے جن کا نعرہ ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا پلٹ کر جھپٹنا مجھے ایجاز دیکھئے لطف و اتائے رب جہاں ہم پہ ہیں تندر کی آسما پہ یہ پرواس دیکھئے تندر کی آسما پہ یہ پرواس دیکھئے جو دے جی ایف سیونتین تندر is being flown by scouting leader ہمارد مسود the aircraft is now heading towards the left side of the venue and would be pitching up حواتینوں حضرات اس مظاہرے کے دوران سکان لیڈر حماد مسود نے تیارے کو زمینی سمت میں آتے ہوئے آٹھ کے ہنسے کی طرح گھمایا جس سے تیارے کی پھرتی اور چابک دستی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے اسکان لیڈر حماد مسود آپ کے سامنے فور پوائنٹ رول کا مظاہرہ پیش کرنے والے ہیں نگاہیں گاڑ کے رکھیے اس تیارے پر جو فضاء میں چار مرتبہ رک رک کر اپنے مدار میں چکر مکمل کرے گا اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز میلٹری کے ویژن کے مطابق پاک فضائیہ بطور ایک نیکس جنریشن ائر فورس داخلی اور خارجی محاضوں پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے آپریشنل ٹویننگ نیسٹیپ میں ریسرچ اور ڈیویلپنٹ کے شعبوں میں کی گئی اہم تبدیلیاں اور مستقبل قریب میں جے تھرڈیون سٹیلتھ فائٹر جیٹ کی شمولیت کی بدولت پاک فضائیہ ملک کے دفاع کو مزید تقویت بخش رہی ہے پاک فضائی لیٹ ویژی جیٹا پاک فضائی نشکل پاک سوٹ شاند گئی ایسر کنینگی گئی ایسر کنینگی صافی طور ایر فورس داخلی تاڑی ملک ساندھا آپری جیناگز سوٹ شایتوں گئی ایسر کنین سوٹ شئیتوں گئی ایسر کنینگی ستاک فوالورس یکو روزیج پاکستان اے ایر ویژی عیرف ایر منہ اوڈویل تواند پاکستانے trabalho نے و acontecا hoodie واقعا قطانے اور designs عن مشاوشت cadب section �ینرتوになول M Bundes őسراعہ کی طرف ش duo پفلobycio پیش رائع ehem رشا perchان کی نظام過 سلا کی بناڑی اینج ہے لیکن اجلا Иناگر برای این تاربر چیزinding با ایرا اللک کی جنود بالاہرنی شایر سایم اور یہ ناظرین اپنے مدار میں ایک خوبصورت انداز میں گھومتے ہوئے ڈبل ایلران رول کا مظاہرہ ہوادینہ حضرات ڈبل ایلران رول کرنے کے بعد اب پائلٹ اپنے تیارے کو امودی سمت میں لے جاتے ہوئے ایک مخصوص مقام پر پہنچنے کے بعد خوبصورت انداز میں کلا بازی لگاتے ہوئے ہاف کیوبنیٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل نہ بیماری نغمہ آشکانہ ہواے بیابان سے ہوتی ہے کاری جوان مرد کی سربت غازیانہ س ایچ فیفٹین گان جس کے بائے جانب ایک سو بیس کلومیٹر رینج کا حامل اے ون ہنڈرڈ راکٹ شامل ہے ہاربین کے اس دستے کے آخر میں پاکستان کی مقامی طور پر تیار کردہ ایک سو چالیس اور چار سو کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے مختلف اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے فتح ون اور فتح ٹو راکٹ سسٹمز یہ پاکستان میں تیار کردہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس گائیڈڈ ملٹپل لانچ راکٹ سسٹمز ہیں فتح ون سرعت سے بیق وقت آٹھ راکٹس کی مدد سے آٹھ مختلف اہداف کو نشانہ بناتا ہے جبکہ فتح ٹو سسٹم جدید ترین ایویونکس نیویگیشن اور منفرد پرواز کی رفتار اور ٹریجیکٹری سے لیس ہے اس کے علاوہ فتح ٹری جس کی مار چار سو پچاس کلومیٹر تک ہے جلد ہی پاک فوج میں شامل ہو جائے گا جبکہ فتح فورس سسٹم جس کی رینج سات سو کلومیٹر تک ہوگی تیاری کے مراحل میں ہے تو پھانے کے دستے کے بعد علم عمل اور عزت کا نعرہ لیے پاکستان آمی ائر ڈیفنس کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفرین کرنر محمد علی عارف ایک سو اکسٹھ ریڈار کنٹرول گن ائر ڈیفنس نگہ بلند رجمنٹ کر رہے ہیں ائر ڈیفنس کے دستے میں جدید ترین ریڈارز میزائلز اور ریڈار کنٹرول گنز شامل ہیں ائر ڈیفنس نے دشمن کے اکتر جنگی جہازوں کو تباہ کیا آرمی ائر ڈیفنس کے دستے میں سب سے پہلے نائنٹی فائی فلائٹ ائر ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے ایف این سکس کیو ڈیو ایٹین تئیس مارچ عرض پاک سے اہدے وفا کی تجدید کا دن چوراسی ماں یوم پاکستان ملی جو شجزبے سے منایا جا رہا ہے ایف ایم نائنٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ایٹینائن سیم ایشور ایڈز ریڈمنٹ سے ہے اس کے دائن جانب ستر کلومیٹر کا حامل ایل وائی ایٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ٹو لوم ایڈ ریڈمنٹ سے ہے اور سب سے آخر میں برائیڈ آف آرمی ائر ڈیفنس ہائیم ایڈ ایچ کیو نائن پی ویپن سسٹم جس کا تعلق فور ہائیم ایڈ سے ہے جدید سسٹم ایک سو پچیس کلومیٹر رینج اور نوے ہزار فٹ کی بلندی پر جنگی جہازوں اور کروز میزائلوں کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے جس کا عملی مظاہرہ روہ سال ایکسرسائز البائزہ میں پیش کیا گیا ہم توڑے مان چٹانوں کا ہم موڑے مو توفانوں کا ہم باندے پل دریاؤں پر ہم آبے روا سہراؤں پر ہم علم و حنر ہم روح روا ہم حرکت و برکت اسکریاں کور آف انجینئرز کا دستہ لیفٹرینٹ کرنل شازم علی اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں جن کا تعلق تین سو تیرہ ایسالٹ انجینئرز بیٹیلین سے ہے جن کا نعرہ ہے البدر سیپرز کور آف انجینئرز کے اس دستے میں سب سے پہلے آمد وییکل لانچ بریج جس کے ساتھ کیپٹن احمد کی قیادت میں راکٹ ڈیلیورڈ مائن سسٹم اور مائن ڈسپنسنگ سسٹم اس کے اقب میں اے ایم فیفٹی بریج اور اس کے ساتھ ہی ایسالٹ ٹریک وے جو کہ میکنائز کولمز کو دلدلی اور کیچڑ والے علاقے میں روا رکھتا ہے اور آخر میں کیپٹن آفاق مروت کی قیادت میں ہیوی پاور پونٹون بریج کور آف اینجنئرز کے دستے کے بعد دیز و یقینی کا موٹو لیے جدید مواصلاتی آلات سے لیس کور آف سگنلز کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفٹنٹ کرنل ادنان علی شاہ کر رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان آرمی کی دو مرتبہ کی بہترین سرخورو بتیس سگنل بٹالین سے ہے یہ یونٹ ملک کے ایک تہائی حصے میں کمیونکیشن کو یقینی بنانے میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کور آف سگنلز کے دستے میں سب سے پہلے کمیونکیشن کانسپٹ وحیکل ایک جدید نظام کے ذریعے پاک فوج کی تمام فارمیشنز کو زمانہ امن اور جنگ میں وائس ویڈیو اور ڈیٹا کی سہولیات فرہام کرتی ہے پاک فوج میں فائف جی بیسٹ کمیونکیشن سسٹم بلا شبہ کور آف سگنلز کے ماتھے کا جھومر ہے اس کے بعد پاکستان آرمی ٹیکٹیکل کمیونکیشن سسٹم نصب ہے جو کہ میدان جنگ کے تمام مراحل کے دوران فوجی دستوں کو مواسلات کی فراہمی یقینی بناتا ہے جس کے ساتھ ہی الیکٹرونک وارفیر کے جدید مواسلات دشمن کے مواسلاتی نظام کو انٹسپٹ لوکیٹ اور جیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سب سے آخر میں متحرک اور محفوظ فیلڈ مائکرو ویو مواسلاتی نظام کی نصب شدہ گاڑیاں جو دوران جنگ اسکری ہیڈکوارٹس کے درمیان رابطے کی سہولت فراہم کرتی ہیں سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں خواتین حضرات مادر وطن کی فضاءوں کے دفاع کے ذمہ دار پاک فضائیہ کا ائر ڈیفنس دستہ ونگ کمانڈر محمد احسن سی ہول کی قیادت میں اب سلامی کے چبوترے کی جانے بڑھ رہا ہے خواتین حضرات سب سے آگے دنیا کا جدید ترین ٹی پی ایس سیونڈی سیونڈ ریڈار ہے جو پانچ سو کلومیٹر کی دوری تک پرواز کرنے والے تیاروں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے پیچھے پاک فضائیہ کا نیسٹ ایپ سنسر ڈیویزن اپنا تیار کردہ ٹری ڈی فیزڈ ایرے ریڈار سسٹم ہے یہ ریڈار جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں خود انحصاری کی آلہ مثال ہے اس کے ساتھ وائے ال سی سکس ریڈار ہے یہ تمام ریڈارز پاکستان کے طول و عرض میں وطن کی فضائی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں حواتین و حضرات اب آپ کے این سامنے جدید ٹیکنالوجی سے لیس حال ہی میں پاک فضائیہ میں شامل کیا گیا ایچ کیو نائن بریوو میزائل سسٹم ہے جو کہ دشمن کی فضائی قوت کے لیے بیامِ عجل ہے یہ سسٹم تین سو کلومیٹر کی دوری اور تیس کلومیٹر کی بلندی تک ویک وقت دشمن کے بیس سے زائد سٹیلٹھ نڑاکہ تیاروں ہیلیکاپٹرز میزائل اور ڈرون تیاروں کو نشارہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اس کے پیچھے سپاڈا ٹو تھوزنڈ سسٹم ہے جو کہ چالیس کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے ہر قسم کے تیاروں کے لیے حیبت کی علامت ہے خواتین و حضرات سپاڈا ٹو تھوزنڈ کے بیچھے پاک فضائیہ کا تیار کردہ جدید اور عالی ٹیکنالوجی سے لیس ائر ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اسی کمانڈ سینٹر سے پاک فضائیہ کے سربراہ بطور ائر ڈیفنس کمانڈر زمانہ جنگ میں دشمن کے خلاف دفاعی اور جارہانہ اقتماد کا اطلاق کرتے ہیں ہماری سٹریٹیجک فورسز خطے میں پائدار ام اور مادر وطن کی سلامتی کی زامن ہیں زمین سے زمین اور فضاء سے زمین پر مارک کرنے والا ایس پی ڈی کا دستہ میزائلوں اور یو ایویز پر مشتمل ہے ایس پی ڈی کے دستے کی قیادت لفٹیننٹ کرنل سید فرحان شبیر کازمی کر رہے ہیں جن کا تعلق اے ایس ایف سی کی مایناس یونٹ وان ایٹی سیون میزائل ریجمنٹ آٹلری سے ہے دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور حدف کو متعین کرنے کے لیے یو ایویز کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا سب سے پہلے شاہپر ٹو یو ایوی شاہپر ٹو بلوک ٹو یو ایوی جو چھبیس ہزار فٹ کی بلندی سے مسلسل بیس گھنٹے تک دشمن پر باریک بینی سے نظر رکھنے اور ایک سو بیس کلو گرام دھماکہ خیز مواد کے ساتھ فضا سے زمین پر دشمن کے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے شاہپر ٹو کے بعد مکمل طور پر خودساختہ اقاب اور سکاؤٹ وی ٹال یو ایویز جن کے استعمال میں فرنوے اور ہوای اڈے کی ضرورت نہیں اقاب مسلسل آٹھ گھنٹے سے زیادہ